آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں بہار کو ویلکم کرنے اور فلاور شوکے لیے درجن اقسام کے سینکڑوں پھولوں کے گملے تیار کر لیے گئے بہار کو ویلکم کرنے اور پھولوں کی تیاری کے بارے میں بات کر رہی ہیں خورم شہسات پھتا اج بلکل بہار کا موسم آنے والا ہے اور بہار کو ویلکم کرنے کے لیے راجنپور میں جشن بہارہ کی تیاری کے سلسلے میں پوسٹ گریجویٹ کالج راجنپور میں اس وقت پھولوں کو تیار کیا جارہا ہے اور کچھ پھول تیار بھی ہو چکے ہیں جبکہ کچھ پھولوں کی تیاری کا عمل بھی جاری ہے اس وقت اس ادارے کے پرنسپل ڈاکٹر شکیل پتاوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر مجھے بتائے گا کہ اس سال آپ نے کتنی اقسام کے پودے جشن بہارہ کے مقابلوں کے لیے تیار کیے ہیں اور کس قسم کے پھول ہیں یہاں پر الحمدللہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج راجنپور ریزرٹس کے حوالے سے جس طرح سے مشہور ہے پورے پنجاب میں اس طرح سے پھولوں کی نمائش کے حوالے سے بھی معروف ہے اس سال ہم نے چوہتر وریٹیز کولیکٹ کی ہیں اور جس میں دو سو پچپن کلر ہیں پیٹونیا ہے پینزی ہے غزانیا ہے میری گولڈ ہے سٹاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹینیم ہے اور بہت سارے رنگوں کے پھول ہیں اور ان بکھرتے نکھرتے ہوئے پھولوں میں ایک خوشگوار شدت کا ایک خوشگوار محبت کا احساس ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس سال مارچ میں جو فلاور شو ہونے جا رہا ہے اس میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا اس میں ہمارے سٹاف اور سٹوڈنٹس کی محنت جو ہے وہ شامل ہے اور میں یہ بتاتا چلوں جو حیران کن بات ہے کہ مالی صرف میرے پاس دو ہیں میں خود کام کرتا ہوں میرا سٹاف کام کرتا ہے میرے سٹوڈنٹ کام کرتے ہیں بلکہ نہ صرف یہاں پر مالی کام کرتے ہیں بلکہ یہاں کا جو پورا سٹاف ہے یہاں تک کہ طلبہ بھی اس فلاور شو کے نقاد میں اپنا پورا پورا حصہ شامل کرتے ہیں تاکہ اس کالج کا بلکہ اس پورے شہر کا امیج جو ہے مصبت امیج اور خوشبوں بھرا اور رنگوں بھرا جو امیج ہے وہ پوری دنیا تک میسج پہنچائے جا سکے اور یہ تیاری جو ہے اب مکمل ہو چکی ہے اور اسی مہینے جو ہے فلاور شو کا نقاد کیا جائے گا جس میں جو ہے یہ تمام پھول مقابلے کے لیے رکھے جائیں گے تیاری مکمل ہو چکی ہے بہت شکریہ خورم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے